موسیقی جی ناظرین بریک سے پہلے ایک پروگرام کا سلسلہ جاری وسائری درس میں کولیم یہ آ رہی تھی مختلف ہمیں سوالات بھی جمع کیے ان کی جوابات کی طرف ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ محمد کشمیری صاحب کی طرف چلیں گے پروگرامی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جو لشکر طیبہ کا رول ہے چونکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ان چیزوں میں بھی مختلف آ رہا ہیں ہماری ایجنسیاں مختلف اور آ رہا ہیں اگر کہیں پر طالبان بنائے گئے تھے تو بہت ساری ایجنسیاں اس کے خلاف اس وقت بھی نہیں اور ابھی بھی وہ ختم کر رہی ہیں تو یہاں تو ہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری مکمل پاکستانی سٹیٹ کی مرضی سے جو ہے وہ طالبان ماں گئے اس کے اندر بھی مسائل ہیں تو پہلے میں آپ کی اجازت سے کھول دے لوں اس کے بعد اس کو حل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علی موسی بھائی اور محمود صاحب کو بھی سلام علیکم حامد علی لندن سے بہر انصار جی محمود علی بھائی فرمائیے محمود صاحب سے ایک سوال ہے جی فرمائیے اور ایک چھوٹی سی بات آپ کی پروگرام میں نے دیتی اسی کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں محمود صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے مقبول بڑھ صاحب جو شہید ہے افیشلی طور پہ بھارت کو انفارم کیا کہ ان کی باڈی دے جانے چاہیے واپس یہ بھی فرما دیجئے گیا اور علی بھائی کا ہی پروگرام تھا وہ ضرور دیکھئے گا کہ علی بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کے تھا وہ کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب کا علی بھائی ان کو لیا تھا عبدالحسین مصحبی صاحب کو اور ایک نہیں نہیں جب آپ کے پروگرام میں تھے لائک سے بیٹھے ہوئے تھے مجھے ان کا نام بول گیا ہے ان کا کوئی سوال میں جو ڈاکٹر آصف صاحب کی بات کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جس طرح بادامی صاحب معصوم آنا سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے علی بھائی سے معصوم آنا سوال کیا تھا کہ علی بھائی آپ مجھے بتائیے گا کیا ایران آزاد ہے اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات نے پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا مو بند کر رہا تھا یعنی کہ مسئلہ جو ہے جتنے بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایران پر کس کی حکومت ہے یو این اے کے اندر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سوال کھل کے کریں آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایران پر کس کی حکومت ہے نہیں حکومت نہیں آزادی سے مرا تھا کہ جو پبندیاں لگی تھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح منشن کی تھی کہ ایران آزاد ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو پبندیاں لگی تھی اگر آزاد ہوتا تو پھر وہ پبندیاں لگتی لینی کہ پبندیاں لگانے والا ان کا منشن تھا کہ جتنی بھی یو این اے ہیں جتنی بھی آپ کی پرابلم ہے یہ آزادی چھوٹے ہیں جتنی بھی لکشر جنگوی یا آل قائدہ یا دائش ہے یہ ان کو پالتی ہے جو لکشر جنگوی آپ میں یہ ضرور کرتی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ یہ اسلام کے لیے اور انسانی کے لیے یہ زہریلی یہ کینسر ہیں آپ کا سوال آگیا آپ کا سوال آگیا محمد علی بھائی جزاکو علی بھائیت اور یو این اے کی طرح دیکھیں اس کی تعمیر نو کے لیے سوچیں اور انقلاب کے لیے اٹھیں انشاء اللہ محمد علی بھائی مجھے ٹان دینے گا جزاکو مہت اچھا سوال آگیا اور اسی کو ہم اس کے ساتھ مدد کریں گے لشکر طیبہ کے پر بات ہو رہی دیکھیں جب وہ یہ وہاں جاتے ہیں جو کہ نام جہاد کا لیتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں جا کے کشمیری مسلمانوں کو بھی ہندو پندیتوں کو بھی بدھوں کو بھی سکھوں کو بھی سب خدل کرتے ہیں دیکھیں آپ کی ایک تھا میجر مستگل پاکستان کا تھا اور جب وہ کشمیر کے اندر تھا ایک صدیوں پر آنی درگاہ ہے چرار شریف اس درگاہ پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو سکھ کریسچن بہت بھی بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں وہ درگاہ سب کی مشترکہ تھی جو صدیوں سے وہاں پر موجود تھی اس کو درگاہ کو جلانے والا میجر مستگل تھا اور جب وہ وہاں سے ادھر آتا ہے تو آج بھی آپ اس وقت کے خوارات یا میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور جب وہ یہاں آتا ہے تو یہاں پر بھی کسی کیس میں وہ پکڑا جاتا ہے کسی کریمینل کیس میں اب یہ ہے کہ لشکر جنگوی ہو لشکر تویبہ ہو یا جتنے بھی لشکریں یا جتنی بھی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں جب وہ پاکستان کی طرف سے جمہو کشمیر کے اندر جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ آزادی کا نہیں ہوتا ہے مسئلہ آزادی کا امارہ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا اس آزادی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے ہمیں کسی پاکستانی یا اندوستانی کی یا کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر ہماری آزادی کی جنگ لڑیں وہ ہماری آزادی کے لیے نہیں جنگ لڑنے کے لاتے ہیں بلکہ ہماری آزادی کی تحریک کو کنفیوز کرتے ہیں یہ بالکل واضح اور کلیر ہے کہ یہ فرقہ پرست ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگ ان کو نفرت کرتے ہیں اب یہی بات یعنی کھل کے بات ہو جائے جو یہ خوارج کا لشکر ہے جن کا آخری پوائنٹ اس وقت دائش کا جنڈ ہے انہوں نے وہ لہرہ دیا یہ تمام چیزیں یہ آ کر مہا کی جو ایک سیولائزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو سارا کنفیوز کر دیتے ہیں دیکھو نا پاکستان کے اندر جناب تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ وہاں جب آتے ہیں اگر یہ پاکستانی کشمیر کی طرف سے وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ان کے سہولتکار کون ہیں یہ کس کیاں رکھتے ہیں کون ان کو تمام سہولیات پروائیٹ کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں دیکھیں نا جناب آگے انتظام بھی تو یہ کرتے ہیں نا حکومتیں ہیں ان کے جنسی ہیں ان کے پاس بیشمار مسائل ہیں ان کے بیشمار معاملات کر سکتے ہیں نا جس طرح ہندوستان ہے جس وقت اس نے جمہو کشمیر کے اندر اس طرح کے لوگوں کو داخل کیا ہے جمہو کشمیر کے اندر یہ دونوں ملک جو ہیں نا یہ فرقہ پرستو کو داخل کرتے ہیں اور ان کو آر طرح کی سہولتیں ویہ کرتے ہیں اس دونوں ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو کافی دیر سے بھائی کے جذبات سن رہا ہوں کشمیر پہ آزادی کے مطلق اور پاکستان کے مطلق ان کے جذبات دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں ساتھ سے پہلے تو بھائی بات یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس کی آزادی بنا چاہتا ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں خود کالیج پروگرام تھا آپ کے ٹی وی پہ وہ بھی یہ بھائی دیکھ لیتے کہ کشمیری بھائی انہیں کتنا اپنا عقضہ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں یہاں رہ کے بھی اور کشمیر میں رہ کے بھی وہ بھائی اس نے ان کا سارا کچھا چھتھا جو تھا وہ سارا بتا دیا کہ یہ کتنے خود مخلص ہیں کل کا وہ پروگرام دیکھ لیں عمران نکوی کا میرے خیال میں پروگرام تھا یا کوئی ایک اور تھا اس میں دیکھ لیتے آپ دوسرا یہ بات ہے کہ بھائی کشمیر کی آزادی جو ہے پاکستان اگر شاہ راگ کہتا ہے کشمیر کو تو کسی رشتے کی بنیاز پر کہتا ہے صرف کشمیر کی ہم نے مٹی یا پہاڑ کو اور پچٹانوں کو نہیں لینا کشمیر میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارا ایک خون ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ راگ ہے وہاں پہ جو انسان بستے ہیں ہمیں ان کی بھی اتنی ضرورت ہے اور وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں چٹانے یا پہاڑ نہیں ہمیں چاہیے صرف اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے لیے پاکستان کتنی جنگیں لڑی ہیں مگر نخمی صاحب ان کا موقف تو یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کیوں ہیں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ تسلی سے سننے تو جواب دے دوں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے مطلق ہم نے جو آج تک بات کی ہے یا کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا بھی انڈیا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا وہاں بھی ایک سات لاکھ پہنچ بیٹھی ہوئی ہے وہاں بھی جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ تو اس ظلم پہ تو پوری آواز کشمیری خود نہیں اٹھا رہے خود نہیں اٹھا سکے ابھی تک پاکستان پہ تو ازام یا اس قسم کی بات تو اس وقت دریں جب یہ خود کچھ کر پائیں انہوں نے تو خود بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے مطلب کوئی آواز نہیں اٹھائی یہاں آکے آگئے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کسی نے آج تک کبھی کوئی اچھی آواز اٹھائی ہے جدو جہد کی کبھی کوئی یو آئینوں کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی کمدر پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں اور پاکستان کو یہ پھر کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان سے یہ کچھ لینا چاہتے ہیں خود بھی کرتے بھی کچھ نہیں ہیں تو میں صرف اتنی بات کروں گا آخر میں کہ میرے بھائی کشمیر آزاد ہونے سے پہلے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ آن کے آواز بلاند کرو گے تو پھر آواز بلاند ہوگی اکیلے آپ جو کچھ کر رہے ہو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تم آزادی حاصل کر رہے ہو اور کس طرح چاہتے ہو آزادی یہ وہی کشمیر تھا جس میں کشمیری شیخ عبداللہ تھا میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ جواب دی رہے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو لیکن آزادی کے بعد جب باتیں کرو گے تو پھر آپ کو یہ بات دیتی ہے یہ آزادی ہوئی نہیں ہے آپ پہلے ہی شروع کر دیتا ہے آپ جواب لے لیں جزاک اللہ جناب میرے گا میں یہ جواب دے دوں دوستوں کو پہلے بھی فون کیا تھا بات یہ ہے جناب کہ پاکستان کو جمہو کشمیر کے لوگ اور پہاڑ کیوں چاہیے ہندوستان کے جمہو کشمیر کے پہاڑ اور جمہو کشمیر کے لوگ کیوں چاہیے کیونکہ ایک مختصر قول لے لیکن پھر سے پہتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ جی فرمائے کون صاحب کہاں سے میں لائک لی بول ہوں سر وارٹ فور سے جی فرمائے جناب یہاں محمود بھائی مارے بیٹھے ہیں محمود کشمہ ہی صاحب سے دوسرے پریزنٹر ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیں علیکم السلام رحمت اللہ تو کوئی سوال کرنا چاہوں تو جی بسم اللہ میرا سوال محمود صاحب بیٹھے ہوئے میرے دوستے دوسر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیری جماعتیں شاید میں لیٹ مضوغو سام دیپیٹ پہ چل رہی دی میرا سوال یہ ہے کہ کشمیری جماعتیں جیتنی بھی ہیں چاہے وہ مقودہ کشمیر میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں یا یوروپ میں ہیں وہ آپ کے خضاریت پر تو اتفاق رائے رکھ رہی ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے اقوام تدہ سے روڈ میپ کا مطالبہ کیوں نہیں کر دی اگر روڈ میپ اگر تیہ ہو جائے یہ دونوں ضروری ہیں میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس پر ہماری جماعتیں کیوں نہیں میں اتفاق رائے پیدا کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے جناب کہ جو ہمارے پاکستان کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جمہو کشمیر کے لوگوں سے پیار محبت ہے ہمیں پہاڑوں سے نہیں ہے عامی سے لیے کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر پاکستان کی شہر آگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان یہ کہتا ہے جی کہ جمہو کشمیر اس کا اٹو ٹنگ ہے تو آپ دونوں میں کیا فرق ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جمہو کشمیر کو اپنا انگ بناؤں اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی شہر آگے بناؤں تو جمہو کشمیر جو ہے وہ ایک ساڑھے پانچ ہزار سالہ اس لیے رکھنے والا ملک ہے جو آزاد اور خدمتار ملک رائے وہ تو اپنی آزادی کی بات کریں اس آزادی کی بات کریں جس پر پاکستان ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ بات ہماری سمجھیں کہ ہم کسی بھی قیمت باہر کسی بھی حال میں پاکستان اور ہندوستان قصہ نہیں بننا چاہتے ہم جمہو کشمیر کے لوگ اپنی آزادی چاہتے ہیں اور وہ آزادی ہم لے کر رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ اس کو عرصہ کتنا لگتا ہے مگر جمہو کشمیر کے لوگ آج بھی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہے آج یہاں پر کسی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نگرانی میں یہ وہاں پر جا کر ریفرانڈم کرائیں تو میں یہ دعوی سے کر سکتا ہوں کہ نینٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جب وہ کشمیر کی زادی کی بات کریں گے کال کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جیو علیہ السلام علیہ وسلم میں ایک منٹ کے لیے تبارہ بسم اللہ بسم اللہ خان اس کے علاوہ مولانا گرام ایتر جنداروی اس کے علاوہ بڑے لوگ سے تو وہ مسلمانوں نے وہاں کے مقامیوں نے جلدیہ تھا اسی حد تک آج بھی ہے موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ کچھ پارٹیاں صرف یہ نام لے کر کشمیر بنے گا پاکستان ضرور بنے کہ اس کو اعتراض ہے لیکن کول از بات کہنے سے انڈیا ڈر جاتا ہے کہ وہ وہاں اپنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہو اور جو ڈوگرہ اور سکھ اور ہندو ہیں ان کے ساتھ کیا کرو گے اسی نارے کی وجہ سے بنگلہ دیش کیا ہم سے اس مشرقی پاکستان کیا یہ نارہ قبل از وقت ہے کشمیر آزاد ہو جائے تو پاکستان کے ساتھ علاق کرے اس سے زیادہ اور بہتر کچھ ہو نہیں سکتا ہے لیکن اگر آپ علاق کی بات پیزے کرتے ہیں آزادی کی بات بات کرتے ہیں تو یہ وہ مولوی کے لوٹے کی طرف ہے جو کی طرح ہے جو لیگ کرتا تھا تو وہ کہتا میں جب جیتنی زیر میں پشاب کرتا ہوں اتنی زیر میں پانی بے جاتا ہے لہذا پہلے تعرض کرو تو اس کے بعد پشاب کرو ایسا نہیں ہوتا پہلی چیز پہلے آنا چاہیے آزادی آتی ہے اس کے بعد ہم پاکستان کے ساتھ علاق ہو یا جو بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں جنگیں مسلط کی گئی تھی پاکستان نے جو آگاست 44 میں جنگ لڑی ہے وہ اپنی آزادی اور خدمتاری کے لئے لڑی تھی اور یہ بنگلہ دیش کی آزاد جو تھی یہ جنگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوا اس نعرے نے بہت زیادہ اس سے اس سے تفاوتیں پڑی ہیں اور اسی OIC سے لے کر کھاتے رہے ہیں اصل میں کشمیریوں نے جو لیڈر مقبولہ کشمیر میں جتے بھی ہیں ان لوگوں کی کربانیاں ہیں آزاد کشمیر والوں کی بھی ہیں لیکن اس آدھ تک نہیں ہے جتنی ان کی ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں دو قومی نظریہ نہیں ہے کشمیر کی آزادی ہے کشمیریوں کی آزادی ہے بہت مرور جزاک اللہ اور کالرمیس آلائن پر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دوبارہ آپ کو تکلیف اس لئے دیئے والیکم السلام کے پہلے پاکستان میں دو جنگیں اپنی آزادی کی لڑی ہیں انڈیا قبضہ کرنا چاہتا تھا کشمیر کی نہیں لی کشمیر کیلئے کوئی جنگ بھی پاکستان نے نہیں لڑی اور کشمیر کشمیریوں کا ہے نہ اندوستان کا ٹو ٹنگ ہے نہ پاکستان کا ٹو ٹنگ ہے جو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں وہ بھی تنگ ہیں ان کے اپنی پالیسی بھی آزاد نہیں ہے وہ بھی قبضے میں ہے پالیسی ان کی کو یہ آزاد کریں گے کشمیر ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا میرے نمو دن کو دے دیں میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو آزاد خدا حافظ جناب بات یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی دانشوار ہیں جنہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے خود شڑھی اور اپنے مقاصد کے لیے شڑھی ہیں جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی اگر پاکستان اس کی آزادی چاہتا ہے جیسے مشرف صاحب نے حملہ کیا تھا سری نگر میں فوجیں اتر گئی تھی نہیں وہ کارگل میں ہوا تھا مگر وہ دیکھو نا کارگل میں جب ہوا اس وقت انہوں نے یہ کہا جی کہ وہاں پر مجاہدین بیٹھے گئے بیٹھی پاکستان کی فوج تھی اور اس کے بعد وہاں پر جو لاشیں پڑی ہوئی تھی پاکستانی آرمی والوں کی اندوستان کہتا تھا یہ لاشیں لے جو انہوں نے لاشیں بھی نہیں اٹھائی ہو وہ چونکہ وہ ساری زیادہ تر لوگ گلگت بلتستان سے تعلق رہے ہیں والے تھے اب یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پیل کی ہے اور اس میں جمہو کشمیر کی ازادی کی بلکل بات نہیں ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جمہو کشمیر کی ازادی پاکستان چاہتا ہے تو اندوستان سے تو تب ازادی کی جنگ لڑے نا جب ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ازادی دے اب میں تو ازادی پاکستان نے دی نہیں ہے گلگت بلتستان میں جناب میں آپ کو بتاؤں نہیں صوبے کی بھی بات نہیں ہے گلگت بلتستان میں زیاہ اللہ کے دور میں باقاعدہ لشکر کشی ہوئی تھی جس میں اہل تشیف کا قتل عام کیا گیا تھا کیا یہ ازادی تھی ہماری گلگت بلتستان میں کہ اہل تشیف کو ان کا قتل عام کیا جائے یا یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ملنے نہیں دیا جا رہا کس طرح کی ازادی کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وحمد اللہ میں میسیس علی بول رہی ہوں لندن سے بھائی کس کو بٹھا رکھا ہے راک کے ریپریزنٹیٹیو کو جو پاکستان کے پیچھے لگا ہوا ہے ہٹھا اس کو ہم نہیں سننا جاتے اس کو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے آپ جو ہے وہ ملوز خاتر رکھے عدب کو ظاہری بات ہے وہ اپنا موقف بیان کرنا ہے کال کھولی ہے اب بھی کرے بات میڈیا کا کامی ہے کہ اوپن فورم ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم کون صاحب وہ کہاں سے یہ ورڈ پورس اللہ کے لئے حضرت رہو جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام فرمائیے جو اپنے محمود صاحب انہوں نے بات کیے واقعی انہوں نے اچھی بات کیے کہ کشمیر کو امن سکون پہ دیارا ہونا چاہیے وہاں رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر کوئی قطر و غارتی نہیں ہوئی یہ فرقہ پرستی نہیں ہوں جی اچھی خوشور بات کیے میں سمتا ہوں کہ یہ واقعی دروس بیادے کی پاہداد کشمیر کشمیر واحد کیتا ہے جہاں اس طرح کے کوئی مذہبی فشادات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک کشمیر کا یہ کلکت بسات کا مسئلہ ہے یہ کشمی کشمیر کو ایک یونٹ بنانا انتائی ضروری ہے تو یہ بات ہے دوسری جو بات ہے کہ ہم سب جماعتیں متعدد اوقار کشمیری جماعتیں مثلا کشمیر کو اور آدھا کشمیر گورنمنٹ کے جمداری بنتی ہے کہ اس مسئلہ کو انسانی ایک کو کے حوالے سے عدادت انصاف میں لے جائے اگر پاکستان اب آدھا کشمیر کے مسئلہ حرم نہیں کر سکتے تو اچھے ساتھ کشمیری کو دی جا رہی ہے کو کشمیری جماعتوں کے اندر بھی کہ ویل پاور ہو جائے ہیں ان کے اپنی اثارٹی ہے کشمیری لیبریشار کا پیسہ جو آئیشی بشارد کرتے ہیں لوگ جھوٹے دورے کرتے ہیں کشمیر کے نام پر کم از کم اپنی کار کی کلیے اپنی وطن کی اضادی کے لیے اکمتدور کام کریں اور اگر پاکستان دنوں کا مطرح سالسی کے لیے ادالت انصاف بھی لے جائے جائے تو ادالت کشمیر کوورمنٹ کو یہ شکتہ اس نے بہن قومی ادالت انصاف میں کشمیر مسئلہ کیوں لگی؟ ٹھیک ہے. دوسرہ کی طرح کے ذمداری بنتی ہے کہ جمو کشمی کی پندرہ کارتنے سے سلطانی کی فضلطان کو اقبال کرنے کا اعلان کریں. ٹھیک ہے. کہ لا ٹیمی، یہ جو ہم ستھل دخلانج کی جو رائشماری قرازات نے یہ منظور کی جئی ہے ان میں کوئی ٹائن ٹیبل نہیں دیا گیا ہے۔ کشمیری جماعتیں اس چیز پر سوچیں کہ ہمارے کے کونر سے بیتر رہتا آئی ہے۔ یارتا قوامزار سیفری کی کانفرانس پلائے، ٹھیک ہے ٹائم کم ہے۔ شماری پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے لکبری کے احجانی سی کیفید ہے لوگ اس دلدر سے مزاقرات کی جھوٹے مزاقرات سے نہیں کنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ محمود صاحب سے ضرور ادا اشار فرمائیں گے تینکو سر آخری چند لماد مختصر سی کال میں لے لوں اور اس کے بعد اختتامی طرف جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ مسائل کی جڑ درنے ارتالے جل سے جلوس ہے مسائل کی جڑ یہ اپنے جو ہے وہ جو موقف اس کو پیان کیا جائے نہ تو ہم چاہتے گے کہ اس پہ کچھ پاکستان کے خلاف بات ہونا کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر ہمیں سکت بیٹھے ہیں یہ کوئی کسی ملک کے خلاف کی بات نہیں ہے کیونکہ بیرات علق جمہو کشمیر سے ہے اور جمہو کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اس قبضے کے خلاف میں آباز بلنگ کر رہا ہوں میری دشمنی پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں سے نہیں ہے میری دشمنی ان قبضوں سے ہے جن قبضوں نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی یہ رمال ملا رکھا ہے اس لیے بتائیے کہ تمام تنظیمیں کشمیر کی ایک موقف رکھتی ہیں بات تو پہلے یہاں آئے گی کہ اگر وہاں پر تمام کشمیری ایک جنگہ پر جمع ہیں تو پھر آپ پورے جمہو کشمیر کی تنظیمیں پورے جمہو کشمیر کے لوگ جمہو کشمیر کی ازادی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بیرونی قبضہ ہے یہ ختم ہو ہمیں ہماری جو ازادی پاکستان نے بائیس اکتوبور کو چینی تھی اور ہندوستان نے ستائیس اکتوبور کو چینی تھی ہم اس ازادی کی بات کرتے ہیں ہمیں وہ ازادی چاہیے جو ملک ہمارا ان لوگوں نے چینہ ہے ان ملکوں نے چینہ ہے وہ ہم اس ازادی کی بات کرتے ہیں اب چونکہ آج ہمارا مقبول بارٹ شہید کی حوالے سے بات کرنی تھی مقبول بارٹ شہید کو گیارہ فرمری نائنٹین ایٹی فور کو اندوستان نے پھانسی دی آج تک مقبول بارٹ کا جسد خاکی اندوستان نے ہمارے حوالے نہیں کیا آج بھی مقبول بارٹ شہید کی جو قبر ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اسی طرح جب مقبول بارٹ شہید پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تھے تو اس وقت لی پاکستان نے ان پر بے انتہات تشدد کیا تھا ان کو جیلو میں بند رکھا تھا اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں بلکہ پورے جمہو کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ جمہو کشمیر کی آزادی کے دشمن ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام بھی اگر اپنی بہتری چاہتے ہیں اگر وہ اپنا مرال زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی حکومتوں کو اس چیز پر زور دیں کہ وہ جمہو کشمیر پر اپنا قبضہ ختم کریں جس طرح پاکستان ڈیفنس پر عربور بیاں خرچ کرتا ہے اسی طرح ہندوستان بھی ڈیفنس پر عربور بیاں خرچ کرتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے عوام جو ہے وہ بوکھے اور ننگے بیچارے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ تعلیم ہے نہ ان کے پاس ہیلس کا معاملہ ہے نہ کچھ اور ہے لہذا جمہو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کی بیتری میں ہوگی لہذا اس بات کو یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہم آزادی لے کر آئیں گے بہت شکریہ محمود کشمیری صاحب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور ناظرین کا بھی جنہوں نے ہمیں کال کی اور اپنے سوالات دیئے اور چونکہ ٹائم بہت کم تھا گے چونکہ موضوع ایک بہت ہماغیر اپنے اندر تاریخ بھی رکھتا ہے اس کے اوپر ٹائم بھی چاہیے ابھی بھی کالز آ رہی ہیں میں اس کو شامل نہیں کرتا گا ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر کسی اور دن دوبارہ پروگرام رکھیں گے تو تفصیل سے پھر بات کریں گے جب تک مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ